اسلام علیکم and welcome to my channel امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج میرے مینیو میں ہے نمکین گوشت اس کے لئے ہمیں یہ سارے انگریڈینٹ چاہیے ہوں گے نوڈ ڈاؤن کر لیجئے سب سے پہلے میں آئل گرم کر کے اس میں سلائس رنین ایڈ کروں گی اور اسے ہم فرائی کریں گے جب انین تھوڑا سوگیش ہو جائے گا اور کلر چینج کر لے گا تو ہم اس میں گوشت ایڈ کر لیں گے اور پھر اس کو فرائی کریں گے اس میں تھوڑی سی سپیس بھنا کے بیچ میں جنگر دارلک اور چلی پیسٹ ایڈ کروں گی اور اس کو پہلے الگ سے تھوڑا سا فرائی کروں گی اور پھر سارے میں مکس کر دوں گی اس کو ایسے ہی فرائی کرتے رہنا ہے میڈیم فلیم پہ اب اس میں میں نے سالٹ ایڈ کیا ہے اور اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب میں نے کٹی ہوئی بلاک ٹوٹر ایڈ کیا ہے اس میں اس کو پھر اچھی طرح سے مکس کریں گے اس ہی بھی نہیں کٹی ہوئی ہم نے ایڈ کرنی ہے اس میں اب اس میں پیساوہ دھنیا میں نے ایڈ کیا ہے ساتھ ساتھ اس کو فرائی کرتے رہیں گے میڈیم فلیم پہ اور ساتھ ساتھ ہم اس میں سپائسز ایڈ کرتے رہیں گے اب اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے نمکین گوش میں ایسے اتنے مرش مسالے ڈلتے نہیں ہیں بس تین سے چار مسالے ہی ڈلتے ہیں اس میں اور اب میں نے اس میں سلائس ٹمیٹو ایڈ کر دیا ہے اس کو میں تھوڑی دیر فرائی کریں گی بس اس طرح موٹے موٹے گھاٹ کے ہم اس میں ایڈ کریں گے کچھ پیسنے کی یا چاپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب اس میں گرم مسالہ ایڈ کر دیا ہے اب اس کو کوکر میں شیفٹ کر دیا ہے اس میں ون گلاس آف وارٹر میں ایڈ کروں گی جب پانی بوائل ہونا سٹارٹ ہو جائے گا تو بس اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے پریشر لگانا ہے اور ہمارا نمکین گوز پریڈی ہے پندرہ منٹ ہو گئے ہیں کوکر لگائے ہوئے اب اس کو میں نے کھول لیا ہے یہ دیکھیں یہ بالکل تیار ہو گیا اس میں میں نے بس اس کی ٹیمیٹو پیل آف کر دیں اس میں سے اور اس کو تھوڑا سا فرائے کر کے جب اس کا آئل سپریٹ ہو جائے گا تو اس میں ہم گانش کر دیں گے یہاں پہ آپ اس کا ٹیسٹ چیک کر سکتے ہیں نمک میں اس کچھ کم ہے تو اس میں آپ گرین چلی بھی آئیڈ کر سکتے ہیں اور بلیک پپر بھی آئیڈ کر سکتے ہیں اور اس کا یہ آئل سپریٹ ہو گیا ہے نمکین گوز بلکلی ریڈی ہے ایٹس ریڈی ٹو سرڈ اب اس کو ہم گانش کریں گے فریش کرینڈر سے اس کو میں نے گانش کیا ہے اس پہ جنجر سلائس کر کے ایڈ کریں گے بیٹس ایٹ اسے ون منٹ کے لیے میں نے کور کر کے رکھا ہے اور یہ دیکھئے بہت ہی مزیدار ماشرہ سے نمکین گوشت ریڈی ہے اس کو میں ڈش آؤٹ کرتی ہوں یہ دیکھئے ماشرہ ماشرہ بہت ہی مزیدار یمی نمکین گوشت ہمارا تیار ہے اس کو چٹنی اور روٹی کے ساتھ سرب کیجئے آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ کیسا بنا ہے تھینکس پر واشنگ میرے ویڈیو ٹیک کیر اللہ حافظ موسیقی موسیقی